بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جمہوریت کو رول بیگ کرنے کی بنیاد رکھی اس کے بعد جب بٹو صاحب کو انہیں پروان چڑھایا اور ان کو اقتدار سومپا اور اسی کے مقابلے میں ایک سو سٹھ ڈشستے لینے والے بوجی برخمان کو پیچھے کیا اور ملک کو دو حصوں میں تقسیم کیا ناظرین تو اس سب کا ذمہ دار صرف اسے پر برادخان اس کے بعد بٹو صاحب کی ناکام پالیسیاں ہاں بلکل ہم مانتے ہیں انہوں نے انیس سو تنیتر کا عین دیا جو بڑا کارنامہ تھا لیکن اس کے بعد نیشنلائیزیشن کے نام پر قومی داروں کو تباہ کرنے کا ذمہ دار صرف اسے پمران خان ناظرین کہانیاں پر بھی ختم نہیں ہوتی محترم زیاء الحق صاحب نے جب بٹو صاحب کا تختہ الٹا اور ان کو تختہ دار پر لٹکایا اور اس کے بعد جو افغانستان میں جنگ چڑی گئی اور جو کردار پاکستان نے ادا کیا اور دوسرے ملک کے جنگ کو اپنے ملک پر مسلد کیا گیا تو اس کا ذمہ دار بھی صرف اسے پمران خان ناظرین کہانیاں پر ختم نہیں ہوتی انیس سو نبے کی دہائی میں مشرف اور بنظیر صاحبہ کی جانب سے ایک دوسرے کی ٹانکیں کیشنا اور ایک دوسرے پر کرپشن کے الزامات لگانا اور ایک دوسرے کو تختے سے نیچے اتار دا اس سب کا ذمہ دار بھی ناظرین امران خان صاحب اس کے بعد جب کارگل کی جنگ ہوئی پاکستان نے جیتی ہوئی جنگ ہاری اور کارگل جو پاکستان جیت چکا تھا اس کو ناکام پالیسی کی وجہ سے اندوستان کو واپس دینا پڑا ناظرین اس کا بھی ذمہ دار امران خان ناظرین ایک کہانیاں پر بھی ختم نہیں ہوتی مشرف صاحب کے گورنمنٹ میں جب مسجد پر آپریشن کیا گیا اور اسلام کے نام پر اوٹ لینے والے مولانا پرل رحمان صاحب خاموش رہے انہوں نے چپسار لی ناظرین اس کا بھی ذمہ دار تو امران خان صاحب تھا ناظرین کہانیاں پر ختم نہیں ہوتی دو ہزار اٹھ سے لے کر دو ہزار اٹھارہ تک تیس ارب ڈالر کے کرزے لیے گئے پاکستان کا کارنٹ اکاؤن خسارہ ریکارڈ ہائی سطح پر انیس اشارے نو ارب ڈالر پر گیا جبکہ تجارتی خسارہ جوتا اکتیس بلینڈ ڈالر پر گیا اور اس کے علاوہ پاکستان کی کرنسی کو اور ویلیو رکھا گیا جس کی وجہ سے کارنٹ اکاؤن خسارہ بڑا اس کے بھی ذمہ دار ناظرین امران خان صاحب پاکستان کی انیس سو سنٹالیس سے لے کر دو ہزار اٹھارہ تک ناکام خارجہ پالیسی کا ذمہ دار بھی امران خان صاحب محترم ناظرین یہ تھے وہ حالات یہ تھی وہ پلیننگ جو ناکام پلیننگ تھی ناکام خارجہ پالیسی تھی ناکام انٹرنل پالیسی تھی اس کے علاوہ جو اکرانمی کے علاوہ حوالے سے جو ناکام پیس لیتے ہیں ان سب کا ذمہ دار عمران خان صاحب کیونکہ عمران خان صاحب وقتاً فوقتاً ان جو لیڈران تھے ان کو مشورے دیتے رہے اور خان صاحب تو حکومت میں تھے تیرے کے انصاب کی تو حکومت تھی انہوں سے سنٹالی سے لے کر دو آزار اٹھار تک تو ناظرین ان سب کا ذمہ دار صرف اور صرف عمران خان صاحب قومی اداروں کو تباہ کرنے کا کرس کی خاطر قومی اداروں کو گروی رکھنے کا بیروکرسی کو تباہ کرنے کا اس کے علاوہ ہر ادارے میں اپنی مرضی سے تقرر کرنے کا اس سب کا ذمہ دار صرف اور صرف عمران خان ناظرین اس ملک کو ستر سال سے کانے اس کو تباہ کرنے اور عزل سے ابت تک سب کچھ جو ہوا ہے اس کا ذمہ دار عمران خان ہم نے عمران خان کو پانچ سال کے لئے ناظرین منتخب کیا تھا اب پانچ سال بعد ہی ہم اس کو احتساب کریں گے کہ اس نے کیا کیا اس ملک میں اگر بیس پرسنٹ بھی بہتری آئی تو اس شخص کو عمران خان کو داد دینا پڑے گا کیونکہ اس ملک کو ستر سال سے کھایا گیا ہے ہر طرف سے اس ملک کو نوچا گیا ہے اور اس ملک کو اس قابلی نہیں چھوڑا گیا کہ یہ اتنی جلدی ترقی کر سکے اگر اس ملک میں تھوڑی سی بھی بہتری آئی اس گورنمنٹ میں تو پھر علامہ اقبال کا یہ کہنا بھی حق بجانب ہے نہ ہے نہ امید اقبال اپنی دشتی ویرہ سے ذرا نم ہو تو یہی بٹی بڑی ذرخیز ہے ساکی ہمیں سننے اور دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ و السلام